السلام علیکم گوڈ افتنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ ناظرین بہت افسوس کے ساتھ آج کے سنڈے کا انکٹ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں آج صبح کی اولین ساتھوں میں ارلی ماننگ تین سے چار بجے کے بیچ میں کانپونڈ کے خریب انڈور پٹنا ایکسپریس کا حادثہ پیش آیا بہت ہی برا اور افسوسناک حادثہ ہے ڈی ریل ہو گئی تھی ٹرین پٹریوں سے اتر گئی اس ایکسیڈنٹ میں پائنسٹ لوگوں کی جان چلے گئی اور سو لوگ سے زیادہ زخمی ہے بہت ہی افسوسناک سنڈے آج کا بہت افسوس کی باتیں ہم ہمارے واتس اپ چینل کی جانب سے انکٹ پروگرام کی جانب سے ان تمام لوگوں کو خراج اخیدت پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گوائی ہے اور زخمیوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت اتر پردیش نے ایکزگریشہ بھی انوز کیا ہے زخمیوں کے لیے بھی ایکزگریشہ انوز کیا ہے اور علاج کے لیے کئی ٹیمیں کئی ریلیف ٹیمیں کانپور پہنچ گئی ہیں ریلیف میجرز جاری ہیں بھاری پیمانے پر لیکن دیکھئے کتنی افسوس کی باتیں نیند میں سو رہے تھے لوگ ٹرین میں سفر کرنے والے صبح کا سورج بھی نہیں دے سکے آئیے ایک نظر دالتے ہم اس واقعے پر کہاں پہ نہیں پہ کہ انکو لے نہیں جائیں گے نہیں دی جائے گیے ARE یہ کانو جائے پایا ہے کوئی تیر مصادی بھی چیس جگر نو جائے Pali جائے گاتوں اور جائے گہ ہے کیا چکہ آپ جائے کانو جائے گاتوںء بہت دائیں گیا یہ بہت دائیں گیا جائے پہ بہت میں جائے پہ موسیقی 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 پلٹنے کے بارے میں تو کئی ایک بوگیاں چار پانچ پلٹی ہیں نمبر تو کونڈ نہیں کیا لیکن جو ہمیں جو سیریسلی انجیرڈ یا ڈیمیج ہیں انہی کو ہم دیکھ رہے ہیں اسے پر کنسنگیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا دکتیں آ رہی ہیں اس سمیں اس سمیں کوئی دکت صرف اس بات کی ہے کہ ریسکیو آپریشن کو ہم اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس ایکشن کی وجہ سے کوئی کسی کی ڈیت نہ ہو اس کا لوگ کوئی دکت نہیں سبی ریسکیو آپریشن موجود ہیں پائیسٹھ لوگوں کی موت سو سے زیادہ لوگ زخمی مرکزی حکومت ریلوے منسٹر خود پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں ریلیف ٹیمیں بھیجی ہیں ریلیف ٹرینز بھی بھیجے گئے ہیں اترپدیش حکومت چیف منسٹر اکھیلیش یادو نے ایکس گریشیا بھی اننونس کیا ہے اور خود مانیٹر کر رہے ہیں بہت بڑا حادثہ یہ آج صبح پیش آیا ہے ایک طرف عوام کرنسی میں پریشان ہے نوٹوں کی تبدیلی میں پریشان ہے جس کے پاس پیسے ہیں انہیں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے ایسے حالات میں ایسا واقعہ کافی افروسناک ثابت ہوا ہے نیند میں سونے والے تمام لوگ جو صبح کا سورج دیکھنا چاہتے تھے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر اپنی منزل تک پہنچ کر وہ لوگ صبح کا سورج بھی نہیں دیکھ سکے ایک واقعہ پر تحقیقات کا بھی اعلان کیا ہے مرکزی حکومت ریاستی حکومت نے بی ریل آخر ٹراک سے بی ریل کیسے ہوئی ٹرین پٹریوں سے اتری کیسے اس کی تحقیقات چل رہی ہے ٹیکنیکل ٹیم بھی پہنچ گئی ہے مرکزی حکومت کی وہ بھی دیکھ رہی ہے یہاں پر ہم ایک بریک لینا چاہیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ریزن ہے انکٹ پروگرام جاری رہے گا آپ لوگ کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے چھوٹے سے ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہم بریک لیتے ہیں کیونکہ الیکٹرونک آئیٹمز خیر پرابلم سال ہو گیا ایسا بتا رہے ہیں ہمارے لوگ آئیے انکٹ کے اگلے انوان پر چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ام ایم کے صدر صدر مجلس ہیدرباد ایم پی اسد او دین اویسی کی علیگر میں شیر ہیدرباد نے جو تخریر کی ہے وہ تخریر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں مہاراسترہ میں اور دوسرے مقامات پر جو کانگریس کے دوران حکومت ام ایم کو جو دشواریاں ہوئی ہیں جلسے رکھنے میں سپیچز دینے میں اسے کوٹ کرتے ہوئے اسد او دین اویسی نے موجودہ بی جے پی حکومت اور شیو سینہ کو چیلنج کیا ہے کہ پچھلے حکومتوں نے ان پر پابندیاں آئیت کی تھی تخریر پر وہ حکومت تو چلے گئی لیکن وہ آج بھی مہاراسترہ میں ٹھہر کر تخریر کر رہے ہیں اسی طرح بی جے پی اور شیو سینہ بھی ہوشیار ہو جائے وہ بھی چلے جائیں گے اور اسد او دین اویسی بار بار آئے گا تخریر کرے گا ساتھے ساتھ اسد او دین اویسی نے یہ بھی کہا کہ مہاراسترہ ان کے باپ دادا کا سٹیٹ ہے یعنی کہ ان کے فیملی کا سٹیٹ ہے انہیں یہاں پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا کافی تفصیلی انہوں نے روشنی ڈالی اپنے والد محترم اور دادا کے ریلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر ان کے مکانات حویلی کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے یہ تو ان کا سٹیٹ ہے ام ایم کا یہاں پر آنے سے ام ایم کو کوئی روک ہی نہیں سکتا آئیے ایک بار اسد او دین اویسی کی تخریر سنتے ہیں کہ میں نے دیش کیلئے یہ کیا وہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم اگر آپ نے سب کچھ کیا تو دلیٹوں نے بھی بہت کچھ کیا روحید محمولہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو کھویا بتائیے آپ اس سے کیا ہوگا کہ روحید محمولہ کی ماں یہ کر رہی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بیٹے کو کھو کر روحید محمولہ کی ماں نے کہا کہ میں نے روحید کو کھویا تو میں بردیزم کو وقت نہ ہوں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیش کے لیے سب کچھ خوربان کیا تو وزیر آدم صاحب ہم نے بابری مسجد کو کھویا ہم نے بابری مسجد کو کھویا ہندوستان کے وزیر آدم شہید کرنے والے کون تھے کون سے شہید کرنے والے جو آج آپ کے ماردرسک مندل میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خلاف مخدمہ چودا ہے ان کی موضوعی میں کیا گیا ہم نے فسادات میں سب کچھ خویا مگر ہم نے کبھی احسان نہیں دکھلایا بمبئی کے گلی کوچوں میں اُم کی ہولی کھیلی گئی ہم نے بھی کھویا ہمارے بھائی بہنوں کو ہندوستان کے وزیر آدم گزرات کے فسادات میں ہم نے اپنی مار بہنوں کے پیٹوں کو چیرتے ہوئے دیکھا گیا ریلیس گینکوں میں لاکھوں کو دیکھا مگر کیا ہم نے صدای پورا منزی پھر وہاں سے ہم نکلے ملکا پور گئے ملکا پور میں رات میں اکسا پاسا جلتا ہوا بڑے میدان میں کراکے کی سرگی جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے پھر میں اپنی زبان سے مجبور ہوں پھر میں بھی دوتن کیس کیا پھر شیر شینا کو بولا کانگریس کی بارے میں بولا بارہ سہائی بمبیٹر کی تاریخ کی شریعت کی بات کی اللہ اس کے رسول کا ذکر کر مہتر ختم ہوئی تو کنگی بڑھ نہیں ہوئی ملکا پور سے نکلے پھر اس کے بعد راستے میں کہا کہ دریاء پور میں رکنا ہے میں نے کہا اچھا ہے دریاء پور میں رکے شان میں چار دلے جلسہ ہوا کانگراب جلسہ ہوا پھر میں زبان کا گندہ پھر موڑی تو تنقیق کیا کشمی ہوا نماز پڑھ کے چلے گئے اس کے بعد عمرہ وطی پہنچے تو عمرہ وطی میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندہ میں تحید موجود تھے پھر میں اپنی زبان اور اپنی خطرت کا مضبوط پھر موڑی پہ تنقیق کیا شیف سینہ کو بولا کانگریس کو اٹسپورس کیا شریعت کے تحافظ کی بات کی مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی منجلس کی مضبوطی کی بات کی پھر ہم رات میں نکل گئے تو صبح معلوم ہوا عمرہ وطی میں لوگوں میں اور خوشی کی لہر دار گئی اب ہم یہاں پہنچے بیوات محل تو دیگ سبانے سارے بارہ بجے خودومت کی طرف سے یہ لن لے کر آگیا گئے میں بی جے پی اور شریف سینہ کی گورنمنٹ سے کہنا چاہنا ہوں کہ دو ہزار بارہ سے یہ دو ہزار گیارہ سے ہم جب کبھی بھی معلوم ہوا میں آنا شروع کیے تو اس وقت پاوریس کی حکومت تھی مرہو چی فنسٹر تھے وہ اتنے پیچارے زندہ نہیں ہیں ابھی میرے میں تنہا ہوں اشکرہ اطحان بلے اشکرہ اطحان بلتے تھے کہ ناندر نہیں آن جائیں گا ہوئی اس حکومت مجرس میں نہیں دوں گا ناندر کو میں آج آپ یوگت مہم کی لوگوں کے سامنے بھول گا ہوں میرے باپ دادا جو ہے وہ مہاراستوہ سہدھر آباد کو آئیسو ہے میرے دادا کے میرے تار سے پردادا کی ایک بہت بڑی بیوری تھی ناندر میں ہم لوگاں مان کے رہنے والے ہیں اشکرہ اطحان سمجھیں گئے روکتے گئے ہم بولے تم روکیں گے ہم نہیں جدیں گے پھر ہم گئے اور ماندر میں الیکشن جیتا تو کانوریس کی ہوا نکلی گئی اور انہاباد گئے تو اور انہاباد میں تین تین مرتبہ مرکو روک گئے جلسہ کر رہے آج صبح میں پولیس والے آجاتے سے مالے گاؤں میں اختار کی دعوت میں گیا تو حالت روزہ میں ہو تین مرتبہ مرکو روکتے گئے یہ تھے سدرے مجلس ہیدر آباد ایم پی اصد اوڈی نویسی کھولے آم اصد اوڈی نویسی نے کہہ دیا کہ پچھلی حکومتوں نے انہیں مہاراستہ میں آنے سے روکا اور حکومتیں ہی چلے گئی کانگریس کی اور آج بھی وہ مہاراستہ میں ٹھائر کر تقریر کر رہے ہیں لہذا بی جے پی شو سے نہ ہوشیار ہو جائے تم بھی چلے جاؤ گے اصد اوڈی نویسی آتے رہے گا تقریر دیتے رہے گا انکرد کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں ہندو مسلم ایک جہاتی کی ایک مثال اور ایک ہم پیش کرنا چاہتے ہیں آج انکرد پروگرام کے ذریعے جمہ کشمیر کے سری نگر میں ہاؤدالہ گاؤں میں ایک کشمیری پنڈیت ضعیف خاتون کی موت ہو گئی کرفیو چل رہا ہے سب جانتے ہیں حالات بگڑے ہوئے ہیں کشمیر میں موت ہو گئی گھر میں کوئی بیٹے کے علاوہ دوسرے رسدار نہیں حالات نازک ہیں کرفیو ہے تمام عروض پروس کے مسلمان ایک جھٹ ہوئے اور اس کشمیری پنڈیت خاتون کی آخری رسومات انجام دی ہندو ریت ریواج کے مطابق اس خاتون کا بیٹا بھی تھا بہت روتے ہوئے کہا کہ آج مجھے احساس ہو گیا کہ ہندو مسلم ایک جہاتی کسے کہتے ہیں دیکھئے ایک بار موسیقی 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 میں نے کبھی دیفرنشیٹ نہیں کیا محسوس ہی کبھی نہیں کیا کہ میں کسی آنچ سے بھی جگہ پہ ہوں پہلے سے بہت زیادہ آج کے دن رہا آج کے دن جب ہی ہم نے سنا اس کو یہ مطلب ڈیٹھ ہو گئی سب جمع گئے اس کے گھر میں سب محلے والے اس میں ہم برابر کے شریف وہاں تک جائیں گے ہم سارے محلے والے یہ تھی ہندو مسلم ایک جہاتی کی ایک کھلی کتاب دیکھئے اس ماحول میں ایک ہندو ریت ریواز کے مطابق فینرل کیا گیا مسلمانوں کی جانب سے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں اور اگنا عنوان ڈاکٹر زاکر نائک کے تمام اسلامی ریچرچ فانڈیشن کے آفیسوں پر درستروں پر نیا نیشنل انویسٹگیشٹو ایجنسی کی جانب سے دعوی کی گئے کل کچھ اہم دستاویزات بھی ضبط کیے گئے بارہ لاکھ کیا زبط کیا گیا مہاراشتہ حکومت کی جانب سے دی گئی درخواست پر نیا نے ایک سوموٹو کیس بک کیا ہیٹ سپیچز کے تحت ذاکر نائک پر مخدمہ درج کیا گیا دیکھئے ایک نظر موسیقی 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 جو بھارت ترکار کے لئے پہل کری ہے وہ بہت سرانی پہل کری ہے اور پچاس دن کے لئے ہندو آدمی نو دن نوراج کے برت رہیتا ہے مسلمان ایک مہینے روزے رہیتا ہے تو کیا ہم لوگ پچاس دن دیت کے لئے قربان نہیں ہو سکتے ہیں موڈی جی یہ نہیں کہی رہے کہ ہم نوٹ بند کر رہے ہیں مگر جو یہ ہمارے راج نیتا ہیں یہ راحل گانڈی ممتا بنار جی آرون کیجری وال اور مایابتی یہ سب ایک جا کر کے دھنورہ پیٹ رہے ہیں دلی کے عرص بیوستہ کو توپت کر رہے ہیں ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو بیبو لچمی مندر کی طرف سے ہم پچاس دن کا راشن ان کے لئے بھیجنے کے لئے تیار ہیں اور میں بچن بد دوں میں لوگوں سے مندر والا ہوں بھیک مانگ کر کے دو دو ایک روپیہ کھٹا کر کے ہم راحل گانڈی کے نیوات اسٹھان پر یہ روپیہ بھیج سکتے ہیں یہ دلی ہم راحل گانڈی کے لئے بھیج رہے ہیں جو چار جا روپی کے لئے ریزگاری ہے کہ کالے دھن کے لئے پردہ پاس کرنے کے لئے کہ ان کا خرچہ نہیں چل پا رہا ہے بڑے نوٹ کے لئے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں راج نیتی کے لئے جو اپوزیشن پولیٹیکل لیڈرز پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں ڈی مائنٹائزیشن پر ان لوگوں کے گھر میں اگر کھانے کے لئے بھی نہیں ہے تو کانپور کی اس مندر کی جانب سے پچاس دن تک کے لئے راشن دیا جائے گا مندر کے منیجمنٹ نے اعلان کیا ہے آئیے انکٹ کے اگلیا اور آخری انوان پر چلتے ہیں ویرے کٹیار بی جے پی کے ایم پی سینئر پولیٹیشنز کا ایک بہت بڑا ویوادت بیان رام جنم بھومی پر ویرے کٹیار نے کہا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے جب یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ رام جنم بھومی ہے تو مسلمانوں کو ایک حصہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ساتھے ساتھ ویرے کٹیار نے کہا کہ رام جنم بھومی تھی ہے رہے گی تین حصوں میں باتنا مناسب نہیں ہے مسلمانوں کو دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج جمہو کشمیر میں پچھلے آر دن سے نہ پھترم بازی ہو رہی ہے نہ کوئی وائلنس ہو رہا ہے اس کی اہم وجہ پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی جانب سے جو آٹھ نومبر کی آدھی رات کو لیا گیا فیصلہ پانچ سو ہزار روپے کے نوٹوں کو بین کرنا یہی اس کی وجہ ہے جو کشمیر میں آج وائلنس بند ہو چکا ہے یہ وینے کٹیار کا دعویٰ ہے آپ بھی سن لیجئے بھومی پر نریندر آ گیا ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے یہی رام کی جن بھومی ہے سب سے بڑی بات ہے ایک نریندر آ گیا لیکن ہم نے بٹوارے کی بات نہیں کہی تھی اپیل میں بھی بٹوارے کی بات نہیں کہی تھی لیکن انہوں نے تین حصوں میں بار دیا دو حصے ہندو سماج کو دے دیا اور ایک حصہ انہوں نے مسلمان کو دے دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا یہی سپریم کورٹ میں بھی اپیل ہے کہ جب لام جن بھومی ہے اس کے آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی جو سارے پرواڑ مل گئے ہیں کہ یہی یہاں پر بھون ہے تو پھر ایسی اسٹیتی میں اب مسلمانوں دے کر کے نیا جھگڑا پاننا یہ اچھا نہیں ہو میرا سوال یہ ہے کہ جو راماندر آندونل سے دوڑے تھے کافی لوگوں کو ہاں سے ہی رو ہیں لیکن ہماری جو سپردیش گندر سرکار رہی ہے جتنے بھی مکونتری رہے تین رہی تینوں ہمارے ہی رو ہیں اپنے حساب سے انہوں نے پورا کام کیا ہے کشی نے جمین دی ہے کشی کے راج میں ڈھاچا گیا ہے کشی کے راج میں بروسرائیں ٹھیک ہوئی ہیں یہ سب کام ہوا ہے تو آجر میں بھی ہوگا اور میں سمسطہ بہت جلدی رام کا ملک بنے گا آپ دہہدت ہیں یا آپ اس کے کلے ہی بھی کر بھائیں یا تو باتچیت کے ماتن سو جائے یا تو عدالت کے ماتن سو جائے یا سنسط کے ماتن سو جائے راج سوا بھی ہمارا بہمت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے بار بار کہا نہیں بہمت ہے تو دیکھیں گے تو لوگ سوا سے پاس کرائیں گے اور راج سوا کے لئے پینڈنگ رہے گا جب راج سوا پہمت آئے گا تو وہاں سے پاس کرائیں گے ایک تو یہ بکلپ ہے ابھی ہمارے پاس لیکن مجھے لگتا ہے اس اس اسٹر کے اس اسٹر کے پریوک کرنے کی جیوروت نہیں پڑے گی یہ سب دو جو اور بکلپ ہیں ان سے رام جن بھومی کی سمیشعہ کر سمدھا پڑے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب سے لائک منی پرپرہار ہوا ہے تب سے جمبو کسویر کے اردار کتھر واجی سماپت ہوگا اور وہاں پریچھایں ہو رہی ہیں وہاں پریچھا میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت سمیشتہ ہوں کہ بہت سے چھت کندر اس کا پر بہت دکھائی دے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ دوڑی نہیں ہے یہ ہو رہی ہے مجھے اس کا پریسانوں پر ہو رہی ہے لیکن اس کے لئے میں کلپ نے چھتا کی ہے اور ہم کو لگتا ہے دھیلے دھیلے جیسے ہی یہ بات آتے پڑے گی اور سرکار کو پریسانیاں معلوم ہوں گے اس میں کہیں کہیں سے وہ ریلیکس کریں گے لیکن ہیں جن کیا بلہبنی ہے رکھی ہے یہ تھے سینئر بی جے پی لیڈر ایم پی وینے کٹیار کا لیٹسٹ بیان آپ لوگوں کے لئے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد فوری آزی رہوں گے اور ہمارا ڈسکیشن جاری رکھیں گے دیکھتے رہیے واتس اپ انکٹ دیکھتے رہیے واتس اپ انکٹ دیکھتے روشان گے دیکھتے رہے کریں گے